اسلام علیکم میوٹیو فیملی آج ہم آپ کو علو بریڈ اور دوسرے نرگٹ بنانے کا طریقہ بتائیں گے دو پیاز لینے ہیں جس کو ہم نے چار پانچ ہسوں میں ڈوائیڈ کر لینا ہے اس کے بعد چھے سات میرچیں لینی ہے ایک بندگوپی کا ہاف پول لے لینا ہے ایک لار سائز کی گاجر لینے ہیں جس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے دو شملا لیے ہیں جس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے دو ہسوں میں ایک کپ دنیا کا لینا ہے یہ بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں ایک چوپر لے لیں گے چوپر میں ان سب چیزوں کو ایڈ کریں گے چوپر میں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے آپ نے چوپ کر لینا ہے دیکھیں الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں اس کے اوپر لگائیں گے چوپر کا ڈکن اور اس کے اوپر جائے گی ہماری مشین اور اسے چوپ کر لیتے ہیں جب تک یہ چوپ ہو رہا ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بہت اچھا جوپ ہو چکا ہے اس کو ایک برطن میں نکال لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لک آ چکی ہیں ہماری سبزیوں کی اس کے بعد ہم علو لے لیں گے علو کو ہم نے بوائل کر لیا ہے علووں کو رکھیں گے ہم سائیڈ پر اور ایک اپنا قدو کچ لے لیں گے جس سے ہم اسے علووں کو ساروں کو قدو کچ کر لیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے علو ایسے ہی قدو کچ کر لینے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ثابت ہاف پینچ ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے دھنیا لیا ہے جس کو ہم دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیں گے یہ دونوں ہاتھوں سے آپ نے اچھی طرح سے مسل کر اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم بریڈ لے لیں گے بریڈ کو ہم نے تین پیسیز لیے ہیں اس کو ہم بھرک پھرک توڑ لیں گے یہ دیکھیں آپ نے اہسے چھوٹے چھوٹے ہیسوں میںastoڑ لینا ہے ساری بریڈ کو اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ کا آپ دودھ کم خelets یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے نرم کرنے تک اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے ایک چمچ لیں گے اس کے مدل سے اسے اچھی طرح سے آپ نے نرم کر لینا ہے تاکہ ہماری بریڈ بلکل نرم ہو جائے اب اسی بریڈ کو ہم لے لیں گے جو ہم نے آلو اور سبزیوں کا مکسچر ریڈی کیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے الحمدللہ اس کے بعد ہم نے ایک کپ بھر کے میتے کا لینا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اسے اچھی طرح سے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جب تک یک جان نہ ہو جائیں ایسا مکسچر جب ریڈی ہو جائے تو آپ نے اسے ہاتھوں پر اوائل گھی کی گریز کر لینا ہے اس کا ایک نرگرس آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں الحمدللہ آپ نے ایسے ہی سارے نرگرس تیار کر لینا ہے اس کو نرگرس اس شکل میں آپ دے رہیں کو آپ کی شکل میں دے رہیں یا پھر ٹکیوں کی شکل میں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے سارے نرگرس ریڈی ہو چکے ہیں دوسری طرف ہم نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھا دا ہے اس میں ایک ایک کر کے اپنا نرگرس رکھتے جائیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے الحمدللہ ہم نے ایسے ہی سارے نرگرس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح ہاں سے پکا لینا ہے اور لائٹ برون کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے ایک سائیڈ سے ہو گئے ہیں ایسے ہی ہم نے سائیڈیں چین کر کے سارے نرگرس کو پکا لینا ہے ایسی ریسپیز کے لیے آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکون کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ہرلیٹ سویٹو اب تک پہنچتے رہے یہ دیکھیں اس کو آپ ڈیش آؤٹ کر لیں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا ہے اور اس پر ایک ایک کر کے پناڑ نرگرس رکھ دینا ہے ایک نرگرس آپ کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارے اندر سے پکے ہوئے ہمارے نرگرس ریڈی ہو چکے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اللہ حافظ